سو پروگرام شمدان دے وچے تو ڈا مورتو سواگتا جی اس وقت اسی ریڈیو پر نیاب ٹوڈے دے بٹھنڈا سٹوڈیو تو ساڈے نال جڑے ہوئے ہوئے پروگرام سامورتو لے کے شکرار شامنو چھے واج کے تی منٹان دے ہوتے لائی پر سارست کیتا جندہ ہے تے اس پروگرام دے وچک وشیش سوچنا تو انہوں دین جا رہی ہیں کی دسمہ دستار مقابلہ جڑے جی اوہ پرنڈا رامگر جلال دیانہ دے وچے انہیں فروری جڑے ہو رہے ہیں بارہ سال تو لہکے اکی سال دے نوجوان اسٹ پاگلہ ہے ساگ دینے جی فون نمبر تسی نوٹ کر لو جتے تسی پتا کرنا ہے سیون فائیو ٹو نائن ایٹ سیون زیرو فائیو وان تری پنج اتر دو اٹھان میں ستر پانچ تیرہ دیوتے تسی اس سارے معاملے دیو تے گلبت کر ساگ دیو سمپر کر ساگ دیو مقابلے گردورا صاحب نیڑے مائی پاک گو کالج ہوئے کروائے جانگی سو بینتی ہے جی عمر دا ثبوت جا دا آرکار جا کچھ ہوئی جڑے اپنے نال لے کے بچے جرور جانا تے خاص سکتے ان رکھو کی جے کر کوئی پروفیشنلی پاک گمنا ہوندہ تریقہ داستہ تا اسنو اتھے جڑی ہے انٹری نہیں ملے گی بک کیپنگ پرسنل ٹیکسز تے پیرول ٹیکسز دے لی تسی اکوریٹ اکاؤنٹس این ٹیکسز والے مندر سنگھ سول تے لوکپال سنگھ سول ہو رہا دے نال دو سو ترونجہ پانچ سووی ٹھاسی چھاسی ٹو فائیو تھری فائیو ٹو زیرو ٹیپل ایٹ سکس تے سمپرک کر ساگ دیو لوکیشن انہ دیو ٹو فور نائن وان فائیو وان زیرو فور ایو نیو کینٹ وشنگٹن چاہے تے مکھن ناگرہ ہو رہا دے سپائیس پلس انڈین ریسٹرنٹ تے تسی دائنین کر ساگ دیو کیٹرنگ کر ساگ دیو جا آن لائن فوڈ ڈلیوری بھی مگا ساگ دیو انہی لیکیشن ٹو ثری سکس زیرو نائن وان زیرو فور ایو نیو کینٹ تے تے فون نمبر ہے ٹو زیرو سکس ٹری فائیو تھری وان سکس ڈبل نائن تے ٹو فائیو تھری ٹو فور سکس سیمن ٹو نائن سکس دیو تے تسی کال کر ساگ دیو ورجینیا دے شہر مناثس دے وچھ مالوہ ٹرک لائن اور ٹریلر پیئر سرویس جو ریفر دی رپیئر دے لی ایکسپرٹ نے اس طول آوائن ناکولے ٹائر بیننسنگ ایکسل لائنمنٹ آئل چینج ڈیف کلیننگ ڈیو ٹی سیفٹی وی کیتی جان دیو برینڈ نیو تے یوز ٹائر بھی مل دے نے ایٹ زیرو فور ٹری سیمن ٹو ڈبل ایٹ ڈبل زیرو تے کال کر ساگ دیو لکیشن ہے جی وان زیرو ڈبل ٹو فور ریزیڈنسی روڈ تے پنجاب ٹرک اور ٹریلر پیئر اینا دے ایک کوئک نشانہ گرانٹڈ گریٹ اور کوئک سرویس تسی تمام کماندے لئے جیڑا سمپرک کر ساگ دیو پارمجا جسی نو ٹری وان سیمن نائن سیمن نائن سیمن ٹو زیرو فائی جہاں سکس سکس وان ٹو زیرو فور فائی ویٹ وان نیٹ دیو لکیشن ہے وان ٹری وان فائی ویسٹن ہن نائی وینیو انڈین ایپلس دے وچ تے گراندر گریوال ہوری کنسٹرکشن دے وچ بڑے ماہر نے سیٹل ایریہ دے وچ ٹو زیرو سکس نائن فور وان فائی فور فائی فور دے تے کال کر ساگ دیو سو میرے نالنے سردار بختار سنگھ ٹلو حری ٹلو صاحب سسری کالی سسری کالی ٹلو صاحب بی بی سی دے دفتران دی گل اپا اگ تھوڑی جی رک کے کرانگے پر جیڑی خاص خبر جیڑی ہے گل اپا کی تیسی بھی جیڑی سی ایم تے گورنر دے بچالے جیڑی تھنڈی جنگ ہے او ہون ابالے مار لگ پی ہے تھوڑی جی گرم ہوئی سی گی ہون تا کہندے ڈلڈل پہندہ او گلک گانا جا ہے گا پر وہ دوڑے پاسے ہے پر کہندے ہون ساڑے پاکو آنتمان جی کہندے میں نو تا کہندے شک ہے راج پال دی جوگتہ دیو تی نہیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں نو پورا شک ہے پر انہوں نے کیا ہے کہ راج پال دی جوگتہ کی ہوندی اچھا جی اپا دیکھئے تے سیاستدان دی جوگتہ بھی کوئی بہتی نہیں کوئی نہیں ہوں دی ہمیں انپڑ ہوئے انپڑ سیاستدان رہے ہیں جی بڑے 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 رہے ہیں جی آپا دو سیاستدان دی پنجاب دی ہاں دی گل کری گئے تے دوڑنا دی جیڑی اکیڈم کا ایجوکیشن ہے اوہ تسی سن کے حیران ہو جوں گے جی پارت دے راشترپتی رہے ہیں گرہ منتری رہے ہیں پنجاب دے مکھ منتری رہے ہیں گیانی جیل سنگ کتھوں دی کتھیں تک پہنچ گئے ہیں ایسے طریقے جیسی دیکھئے تا ایک ہور شکشیت ہے اوہ دا نا ہرکیشن سنگھ سرجیت ہوں دا سی ہونے اس دنیا دے بیچے نہیں ریا تے جی ہرکیشن سنگھ سرجیت اور آن دی کالک کر گئے تے انہ دے اکیڈم کا ایجوکیشن کی نیک سی میرا کہلا بھی سائیٹیفکیٹ تا ہو نا کوڑے بھی میٹ رکھ دائی سی پر جی میں انگریجی دیو تیونہ دی کمانڈ سی تے نا صرف پارت سے انٹرنیشنل پولٹیکس دے بھی بہت بڑے گیا تا سی تے پارت دا کوئی بھی یہاں پردان منتری نہیں سی جی نے گاہے بگاہے ہرکیشن سنگھ سرجیت تو سلاہ نہ لیے سو اے چلدہ رہن دا ہے اس کر کے جی اپڑا ہی لکھائی آڑی گال تا کوئی بہت ہی نہیں تو ضربے دی گال ہوں دی ہے میں پہلا بھی بڑے بار ہی کیا ہے کہ نانک سنگھ جنہیں بہت بڑے بدوان ہوئے ہیں انہوں نے ایک ناول سی پویتر پاپی جی او ناول میں نومی چندے نے پڑے سی گئے تے ہون تاک بھی ہوں دیگا کچھ گلا میرے یاد ہے اس ناول دے بچ اوڈا ناول دے یہ سارتا تاپا سارا دیکھئے نتیجہ کی سی تے نتیجہ اے سی کہ جندگی دے بچ تھوڑا سب تو بڑا استاد تو اڈا تجربہ ہے تجربہ دیتے بہت کچھ نیر پر کر دے سو ایک ٹھیک ہے کہ پچھلے سمیتوں پنجاب دے مکھ منتری اور گورنر صاحب دے درمیان کشم کش چل رہی ہے تے کشم کشتہ کارنے کچھ جی رہے گیا ہے بعد بیواد پیدا ہوئے دونہ درمیان یہ دیوچ کوئی شک نہیں کہ گورنر ہے جی رہے اپنے اندر دے پرتی نید ہے اور مکھ منتری کے پولیٹیکل آدمی ہے بیسے گورنر بھی نون پولیٹیکل کدھے نہیں ہوں دا ہر بندہ ہی پولیٹیکل ہی ہوں دا پر جی اپا گورنر دی گل دیکھیں گورنر دی پہلی گل تا کہ لوڑ ہے کے نہیں ہے یہ بستی باد دی نشانی ہے جدو انگریج جاندہ راج ہوں دا سی انگریج جانے تھے راج کرنا ہوں دا سی کچھ چنیتہ ہوں دے نہیں سی وہ تا ہے کہ است انڈیا کمپنی ایتھے آئی سی آئی سی بپار کرنا ستی جدو انہوں نے دیکھا کے پار تو بڑا خوشحال ہے پہلا است انڈیا کمپنی نے بھی اپنے کو ایک سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے سی پھر ہولی ہولی فوج بنا لی آلٹی میٹلی پھر جڑی ہے کہ یہ بریٹش سامراج انہیں راج کرن دے رادے نال تے ایتھوں دے مالک جانے انہوں لٹن دی منشانال ایتھے اپنا راج پاک اسطابط کر لے تے لمبا سما وہ ایتھے ٹکے رہے اور انہوں لٹن بازتے بہت بڑی جدو جد کرنی پہی تے جیسی دیکھیں کہ انہوں نے جیسے راج پاک کیتا ہے اور راج پاک کوئی ایم میں لے جا ایم پی نہیں ہندے سی کوشش سٹیٹان دے بچے چونہ بھی کروان گیا جائے سی سو کالڈ لیکن جیدہ تر جڑے ہیں جیسے گورنر لیفٹ ایجنٹ گورنر اس قسم دے لوگ جڑے ہندے سی انہوں نے رہی کر دے ہندے سی تے تھلے ہونا دے جڑے ایجنٹ ہندے سی وہ نمبردار سفید پوش جائلدار جی انہوں نے اپنے ٹوٹ آنے روپ دے پچے استعمال کر دے ہندے سی جڑے دیش پاکتان سرگر میں گیتے نظر آنے پہارت سنتالیچ اجاد ہویا اجاد ہون تو بہت فیرے سوچا گیا کہ ہیسے کیڑی پر نالی اپنا ہونی ہے راج پاک کرنک میں جی وہ دیتے آیا کہ ہیسے لوگ تنترک پر نالی اپنا ہونی ہے اور پہارت کیونکہ بہت سارے سوبیاں تے ادارت ہے تے سوبے بھی ہوئے جن ندی کہ دو جنرل جوان بھی سانجی نہیں ترم بھی بکھو بکھ رہے گے کہ تے کوئی ترم ہے کہ تے کوئی ترم ہے سب یا چار بھی کئی تھا ماں تے بکھو بکھ رہے تو سو انہوں اپ پہارت نو کہے سکنے ہیں دیش ساندھا دیش انہوں فیڈرل ٹانچے دے مطابقہ اپا ایک گھراج تے فیڈرل ٹانچے دے گالے جڑی ہے پارتی سفدان دے بچ کی تی گئی ہے جدو سفدان بنایا جارہے سفدان کرنے اسمبلی پر لوں جے او دو یہ بچار ہویا سی بھی کی گورنر دی پوسٹ نو رکھا جاوے جا نہ رکھا جاوے جے او دے بچ بہت سارے لوکان دی رہے سی کہ یہ وستیبادی نشانی ہے تو کرونا کی ہے پر جدو تو اڈے کوڑے ستہ آجان دی ہے تے پھر ستہ ایک کے جی ہی چیز ہے جنو برقرار رکھن واسطے تو انو کئی قسم دے ماپ دند اپنا ان میں پہن دے جے وہ دو پھر ایسی کہ جا سوبین سرکاراں بڑھنے گئے تو انہاں تے نگران چاہی دے تے نگران نا دے روپ دے بچے گورنر دا او دا رکھ لے سی ہون گورنر جیڑی پارٹی دا راج پاک ہوندہ وہ ہی لاؤ دے بیدوان ہوندہ سی اس قسم دے سی ہونے گل دیکھیں جن دی ہے کہ رولنگ پارٹی دے نارو دے لویلٹی کنیک ہے انہاں بندے انو لاتن دے تے آج کل تا دانیالیا ساب اسی کننے نگر گئے ہیں کہ تسی جے راشترپتی دی بھی چون کرنی ہے تے پھر دیکھنا پردہ کہ پائی چارے دیں کڑے دیں بوٹان سانو آسک دیں تے اوز پائی چارے دے بھی چوہی راشترپتی کیوں نہ چون لیا جا بھئی تے جے راشترپتی دے پاسن دے تے آپوزیشن آڑے حالانکہ وہ پاسن سرکار نے لکھا ہوندہ ہے راشترپتی نے نہیں لکھا ہوندہ راشترپتی نے صرف پڑے ہوندہ ہے آپوزیشن آڑے کچھ سوال چکھ دیں تے پھر ہو دے تے گل آجندی ہے یہ تفلا نے تبکے چوہیا سی تے وہ دی بیجتی ہے سارے تبکے دی بیجتی ہے ریسنٹ لیے گل ہوئی ہے راہول گاندھی نے جدو کچھ سوال اٹھائے سی راشترپتی دے پاسن دے اور اس سوال جدے انہیں اٹھائے سی سوال اٹھائے سی انہیں جدی اڈانی دے مدینوں لے کے وہ دے تے انہیں پردان منتری صاحب نو بھی پچھے سی توڑے گا سانجان دسو کی ہے پردان منتری نے پھر جواب دن دے گل کئی سی کہ راشترپتی بھی نہیں دیکھا چلو ایک گوورنر دی پومکہ کی ہونی چاہی دی ہے انہیں گوورنر دا روڑا پہ ہے کالا پڑ بستھارنا لہو تے گل کر لی سی کہ کنہ کنہ گلہ کر کے انہیں دا کلیش پہ جائے ہوئے کالی پنجاب دے جنہیں وضائق ہے انہوں نے ٹریننگ دے انواس تے دو دن آدھا ایک شیشن شروع ہوئے برکشاپ سی وہ دے بچے بڑے بڑے جنہیں گیا مہرہ آئے سی مہرہ نے آکے اپنی گل کی تھی پگوانت سے وہ مانوی دے بچے گئے سی پوزیشن دے لیڈر پرتاب سے بھاجوا ہوئی گئے سی پگوانت سنگھ مانوی دے بول دے کہا کہ الیکٹڈ بندے رول کرنباس دے ہیں ان الیکٹڈ نہیں ایک گوورنر دی جوگتہ کی ہوندی ہے گوورنر لائک میں جاندے ہے گوورنر دستن کیوں نے جوگتہ کی ہے انہوں نے کہا سانو نی کوئی لوڑ اسی جڑی ہے گیا ہے تین کروڑ لوکا نو جواب دے ہیں گوورنر نو جواب دے ہیں ایک آلونہ نے کہی میں آج ایک بیان دیکھ رہا سی وہ بیان ہے سہاب کا ڈیپٹی سپیکر بیر دویندر سنگھ ہو رہا بیر دویندر سنگھ ہو رہا نے پگوانت مان ہو رہا دی ایس ٹپ نی جتے اتراز کیتا ہے وہ کہیں دے بھی پگوانت مان ہو رہا نو بھی پتہ ہونا چاہی دے کہ شہسن پرناڑی کی ہے جب کانسٹیٹیوشن کی کہیں دے ہیں وہ کہیں دے بھی آہ ہونے باجٹ شیشن ہو رہا ہے باجٹ شیشن جیڑا ہے گا تاں شروع ہو گا جے گوورنر باجٹ شیشن بلاو گا جے گوورنر نو بینٹی کاؤں نو کرو گی سرکار کرو گی کہ جی باجٹ بلاو تے جے باجٹ نو کال کرنوا سے سرکار بینٹی نہ کرو گی تے بلاو گا تے پھر باجٹ ہو گا تے پھر کانسٹیوشنل کرائیسس کرو گا وہ تو کمے کروں گے تو سیونو کمے کر چلا ہوں گے باجٹ تو بغیر تو اڈاکی میں چلوں ترکھا ہاں لوگ کرنے کمے انگے بغیشتہ بنونا ضروری ہے جی ایک گل دو جی گل انہیں پکوانت مان جی نے یہ یاد کرایا ہے کہ اے ٹھیک ہے میرے بھی یہ منن ہے گورنر نو بے لوڑی دخلن دا گورنر نو اپنے راج پابن تک محدود رہنا چاہید ہے اور اگل میں نہیں کہن دا اگل جڑی ہے پاہردی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اے کہہ چکی ہے ایسار بمئی آلے کیس دے میں ایسار بمئی ہو رہی جڑی سی گورنر ہون دے سی اپنے مکہ منتری ہون دے سی کرنا ٹکا دے جی اونا نو گیر قانونی ٹانگ دے نا ہٹا جاتا سی سپریم کورٹ چلا گیا سی دے او دو مان جو کہ سپریم کورٹ نے ٹپنی کیتی سی کہ مکہ منتری دی ہونی دا فیصلہ راج پابنجری ہو سکتا اے ہونی دا فیصلہ جنی ویدان سوا دی دہلیز ہے جنی دا ویڑا ہے اس بیڑے دے بچ ہوگا جتے جاکے بیٹھ کے لامیکر بیندے ہیں اور لامیکرہ نے فیصلہ کرنا ہے ملج نے فیصلہ کرنا ہے کہ بہو مت کی دے کل تا وہ مکا چکے یہ تا دیش دی سپریم کورٹ نے کہتا سی پر اگلی گل جی نہیں ہے کی ہے وہ پھر بیر دو مدر ہو رہا نے اٹھائی ہے وہ کہیں دے بھی پکو انتماان جی جے مکہ منتری ہے جے مکہ منتری بنے کمیں جے گورنر ساؤن آج کون دا جے جے مکہ منتری بنی نہیں سکتا سی ایک سسٹم ہے کانسٹیچوشن ہے کانسٹیچوشن دیگا کچھ لوڑا ہے او نہ لوڑا دے مطابق کیتا ہے میرے خیال مطابق کیس معاملے نو بتاؤنا نہیں چاہی دا کیونکہ جے گورنر تے مکہ منتری دے درمیان ٹکرا ہوگا تا اے ٹکرا کئی پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے ہونجی میں کہ تسی ایک ہو گورنر نے منگیا جواب کہ جے تسی میں نو اینہ چیزیں دا جواب دے دے او جواب آستے انہیں پندرہ دن دا ٹائم دیتا ہے پندرہ دنہ بعد وہ کہندے جی مطلب پھر میں اوتو بعد قانون نہیں رہے لوں گا اور قانونی رہے دے معاملے چیز بیرد مندر سنگھو رہنے پھر کہتا وہ کہندے پھر گورنر ائر پورٹ بھی کر سکتا ہے کہ تارہ ایک سو سٹاٹ ہے جی جہاں آرٹیکل ایک سو سٹاٹ ہے آرٹیکل ایک سو سٹاٹ دے انسوار جواب نہ دے کے جی سوبہ سرکار ہے انہیں کانسٹیچوشن دی اُلگنا کیتی ہے کانسٹیچوشن کرائیس سالی گا لاز سکتی ہے اور رپورٹ پیدا کر سکتا ہے پھر وہ دے بچھو اور بڑا کچھ نکل دے تے دانیالیا صاحب میں رہے بھی مننے کہ شاید کئی باری ایک پولیٹیکل کمپلشن بھی ہوں دی ہے کیونکہ آج ان کے اس گورنر کوئی ایس قسم دا کاتک فیصلہ لے لیندہ تے پھر کامکی بڑھو تے او کاتک فیصلہ لیندہ پھر کی ہونا پھر شہید دے روپ دے مچ مخمتری سامنے آسکتا ہے کہ جی آ دیکھو میں میں پنجابیت دی گل کی تیسی میں تے ذکر کرنا چاہوں گا جدھو ساڑے پردان منتری صاحب چونہ تو پہلا پجابا اے سی تے فروج پر دے پولتے کھڑ کے موڑ پے سی کہ جی روکتا میں نو تے پھر ایک خور چلا ہی سی یہ نئی دے جار گئے پتا نہیں پردان منتری نے کیا 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 کہ کسی آپ سر نو کہتا سی میں سرکھت مڑ گیا مڑ گیا تنواد کر دے آپ دے مکھ منتری رو کہے دے جاس دے جی دے گال کئی سی تے ہو دوں مکھ منتری چرنجی سنگھ چنینی کیا سی کہ میں تاپنے لوکا نہ کھڑا میں اپنے کسانہ نہ کھڑا میں اپنے کسانہ نہ دے گولویاں کمیں جلا دے دانیالیاں سب پہمے گال بھنی نہیں بھنی جے ٹھارا سیٹا آنگا کالی دل دے گیاں تننا دے مقابلے تننا دے مقابلے یہ بھی پھر گال منتری پہنی کہ ایک قسم دے لوکاں دے ہمدر دیا جی دے چنینہ نہ ہوگی چنینہ نہ ہوگی ٹھیک ہے اے دے کوئی اس قسم دے کوئی نیگٹیب سرکار کین در دی سرکار قدم چکو گی جاں گورنر چکو گا تھا وہ دا پھر انہوں نے نقصان ہو سکتے فیدہ عام آدمی پارٹی نو ہو سکتے لیکن پنجاب دے چنگے پہ وکھتے لئی گورنر تے مکھ منتری دے درمیان راج پا بن تے سیکریٹری ایٹ تے درمیان تال میل جیڑا ہے گا جرور جرور ہے جرور چاہیے دیکھو جیڑی چیز چلو سب باقی تو اڈی میری لکھ نرازگی ہو سکتے جدو آپ پہ ایک مائک تے بھیک گل کر دیں تے سانو پروفیشن دے پکھوں جیڑا ساڈے سروتیاں دے نال نیا کرنا باگو بلکل 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 جی سو اہی چیز گورنر تے مکھ منتری آپ سوچ جو مرجی ہے تے ہونہ پا بی بی سی دے دفترن دے چھپین دیگا لکھر دیں دنیا ہے لگی ہے میں انہوں نہیں سمجھا ہوں دی کہ اے جرا ہے گا اناڑی پنا کیوں دخوایا گیا بیسے میں کل ایک آئیٹیکل پڑھ رہے ہاں سی کسی تھا دے ہوتے کہ عام طور دے ہوتے اجے ہی فیصلے کون لیندے ہیں جی کہ اندے او بندے لیندے ہیں اور دے ہوتے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں دلیل سی کہ کسی بندے نے اے سوچا کہ جنہیں لوگ ہیں لوگ کا اندھی مان سکتا زیزہ لیند لئی انہیں دی مان سکتا دا ویشلیشن کر لئی کہ وہ جنہیں لوگ ہیں تو آپ انہوں کچھ کرنا چاہید ہے انہیں دی کچھ کالپنک لوگ کٹھے کی تھے انہوں لوگ کا انہوں کٹھے کر کے کہتا کہ تسی ملجم ہو تسی گناہ گا رہا ہوتے تو انہوں کی جیل دے بچے بند کرتا بند کرتا تسیہ تو باہر نہیں نکلنا تسیہ دے اندروں بس اپنے اپنوں تسیہ سامجھے تسیہ جیل چو انہوں نے اوپر لاتے جی انہوں نے پھر جلے ہی گیا ہے بارڈن تو لے کے سپری ڈینٹ تک کہ تو اڈی جمعباری ہے تسیہ انہوں کنٹرول کرنے جی او بندی ہے تے او انہوں کنٹرول کرنے لے اوہ اپنے اپنوں دریں محسوس کردے ہیں تے جی ni Continuing کنٹرول کرنے لے تسیہ داد کردے ہیں جینا پھر اچھا تسیہ داد کردے ہیں ا slam دی بچے مہن سکتا تا دیکھنے سے اونا دی جنہے کیدی بنائی بھی ہے پر بچے مہن سکتا ہے نکلائی کہ جنہے دی انچارج لائے حاکم لائے ہے جنہے دی کسٹوڈیان لائے بھی ہے وہ جیادہ درے ہوئے ماملے چوئے ہی ہے یہ بچھ کوئی شک نہیں کہ بی بی سی لے نے ایک ڈاکومنٹری تیار کیتی ہے اور وہ جڑی ڈاکومنٹری تیار کیتی ہے اور ڈاکومنٹری کوئی کلپنا نہیں ہے کلپنا نہیں یا کیکتا وہ ڈاکومنٹری جڑی ہے گیا وہ اس رپورٹ تے ادارت ہے جڑی انگلینڈ دے اس ویڑے دے بردیش منتری نے جیدی پشتی کیتی ہے کہ اسے اپنی سرکار بنو وہ بنائی سی انہیں جانج کیتی سی جانج کرنی لوڑ کیوں پہی کیوں کہ انگلینڈ دے کچھ ناگرک وہ جڑی ناگرک ہے وہ گجرات دے مولڈواسی سی وہ گجرات دے بچھ آئے ہوئے سی انہوں درپیش خطرے میں دیکھتے ہیں کہ کی کچھ ہوئے ہوئے تھے جہاں انہوں دے بچھ شاید کسی دا کوئی نقصان بھی ہوئے ہوئے یہ دی پڑتال کیتی ہے اس ڈاکومنٹری نے اے ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے جو کچھ ہوئے سی اوہ دے لئے سدھے طور تے اوہس ملے دے مکھ منتری تے آج دے پردان منتری نیرندر موڈی صاحب زمیں باہر ہے اور انہوں نے جنہاں لوکانہ لگل کی تھی اوہ دے بچھ پولس والے بھی ہے گئے اوہ دے بچھ پرشاسنگ سیبل پرشاسنگ کا ادکاری بھی ہے گئے اوہ دے بچھ پترکار بھی ہے گئے ایتھو تاکہ کچھ پولیٹیشن بھی ہے زندہ دیں گیاں انٹرویوز انہاں نے کیتے گئے جی تے انٹرویو انہاں نے جڑی ہے گیا ہے بردیش منتری جڑے انگلین دے اوہس ملے دی ساپکا ہو چکے انہاں دی بھی کیتے ہیں اور انہاں نے پوشٹی کیتے ہیں کہ ہاں سی ایک کمیٹری بنائی سی ایس کمیٹری دی روپورٹ ہے ہے اور ایک کمیٹری دی روپورٹ جنتک کنے سمیباد ہوں دی ہے جی دوزار دو دے ہوں دے ہی ہے بی اکی سالو بی اکی سالو بی اکی سالوں با دو جنتک کھوندیا ہوں دے ہی ہے مورو اینو بھی آپاں شاڑ دی گے جی تا اوہس ملد پردان منتری اٹل بیہاری باج پائی ہونانے بھی راج تار مندبا ہوں نسیت 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 نردرمودی ساگو کالون ایک دم کھاور ہوں دی ہے کہ بی بی سی دے دفتر ہے بمبی اور دلی دلی ہی ہے دفتر تاریدہ لٹین سچون چاہی جی اے دفتر کہیں دے کستور با گاندی دارک دے ہوتے ایچ ٹی دی بیلڈنگ ہے برلیاں دی بیلڈنگ ہے ہندوستان ٹائمز دی او دی شاید پنج بھی منجل دے ہوتے دو منجل آجی ہے نا کھولے تھے ہاں جی او دے تجیرہ ہے گا انہوں دا ٹاور ہے او ٹاور دے بیچ انہوں دا بھنے ہوئے ہیں سویرے کہیں دے جس پیلے انہوں دے ملاجم بغیرہ جا رہے ہیں اسی جا کے جنہوں نے نال دینا ریڈ کی تھی انکم ٹیکس سڑھے نے انہوں نے موائل بغیرہ لیپ ٹاپ بغیرہ انہوں نے اپنے کبجے دے بچ لے لے اور کبجے دے بچ لے کہ بڑا لنبا سما ریڈ چل دی ہے ہون پتہ نہیں شاید ریڈ سماگ تو ہوگی ہوئے یہ آپا ریڈ کہینے ہیں لوک ریڈ کہینے ہیں سارے پروں کریں سرویکن ہیں کہ ہی 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 سرویکن کر دیں یہ جنہاں بروڈ ہوئے ہیں اور یہ بروڈ بیاپک ہوئے ہیں تھوڑا بورڈ ہوئے ہیں رائد نیتک تو عورتے بھی بروڈ ہوئے ہیں اور انہوں پارٹی جن تھا پارٹی بلارے ہیں انہیں کہے جی بی بی سی ہے این بی بی سی نہیں ایک پریشت کارپوریشن ہے اچھا بی بی سی ہے بریٹش براؤڈکاسٹنگ کارپوریشن ہے انہوں کے انٹرنیشن لیول دیو تیدا کی ریاکشن آلمی میڈیا نگران تے منقید کارانسوان دی ایک سانس تھا ہے انہیں بی بی سی دے نمی دلی تے مبائی دے دافتران دے تے جلے پار سرکار دے انکم ٹیکس پاک دے دے اپریشن ہے جا شاپے ہے انہیں لوچنا کیتی ہے آلمی نگران نے اس کاروائی نو ڈراؤن تے تم کون والی کہے انہیں کے بھی ساپ سے چل کے مل دی ہے نیوزار کا دار تے ستانتر تے بینا کسی منافع والی کمیٹی تو پرٹیکٹ جینلسٹ انہیں پار سرکار نو اپیل کی تی ہے کہ پترکار نو تنگ پرنے شان کرنا بند کریں ادھے جنہیں گے اس کمیٹی دے سی پی جی دے ایشیا پروگرام کو آئی ڈینیٹر ہے تھے لی جی انہیں نے کہے کہ پردان منتری دی نکتا چینی کر دی دستا ویزی دے حوالے نال بی بی سی انڈیا دے دفتران تے شاپے مارن تو ڈراؤن تم کونزی کے چلک مل دی اگلی گا لیکن دے کہ پارٹی ایتھائیٹیز اہم میڈیا اداریاں نو نشانہ بنوڑن لی پہلا بھی ٹیکس نال جوڑی جانچ نو ورتنیاں رہنے ہیں اسی طریقے کھور ہے جی پیرس ادار تر پولٹرج ویداؤٹ وارڈرز اے بڑی بڑی سانستہ ہے دانی علیہ صاحب گاہے بگاہے اے وقفق دیشان دے ویچے میڈیا دی اجادی کے ساتھ تک پروابت اوہ دے گل کر دی انہیں نے دیا رپورٹ ہوں دی انہیں نے بھی اینی نخیدی کی تھی ہے کانگرس پارٹی نے انہوں اے گل کی ہے کہ اے ان اعلانی اے ان اعلانی امرجنسی ہے ایک کسن دی امرجنسی لاتی سینسرشپ لاتی اے دا پھر جواب دیتا ہے پارٹی جنتہ پارٹی نے اوہ دے بپاگ نو اپنا کام کرن دینا چاہید ہے تیناڑ انہوں نے اگلی گل کی ہے کہ آفدہ ٹائم بھی یاد کر دی انیس سو ستر دے بھی جتو اندرہ گاندی یہ ستیشتی پردان منتری ہندی سی اوہ نے بھی بی بی سی دی ایک ڈاکومنٹری دیتے پبندی لائی سی ہورتہ ہورتہ ستہ دیکھے انہیں کہ ایک بندہ ایک سجن جڑے ہے گیا ہے شاہدہ پارٹی جنتہ پارٹی جنیدے ہیں اوہ پہنچ گئے سی سپریم کورٹ دے بچے سپریم کورٹ دے بچے جاکے بھی انہوں نے کیسی کیجری ہے گیا ہے بی بی سی انڈیا ادھے پرسارنا تھے پبندی لائی ہے پبندی لائی ہے لیکن مان جو کہ سپریم کورٹ نے کہتا سی کہ اسی اے لوگ تنتر ہے لوگ تنتر دے بچے سپریم کورٹ دا کامنی کے سینسرشپ لائی ہے اوہ پرتی کرم کیا ہوتے تیونہ دا بڑا ملما تولما پرتی کرما ہے جی اوہ تا تولما ہی کر دے گی ہاں جی ہاں جی بڑا تولما کر دے پروگرام انہوں نے جی بی بی سی آل نے کیا ہے اوہ کہن دے بھی ڈلی تے موبئی بچلے اپنے دفتران تے مارے شاپیاں دے حوالے نال جی اوہ کہن دے کہ اس والو آمدن کر رہا تھا ایٹی جنو پورا سہ جو جتا جا رہے ہیں برطانوی براد کاسٹر نے آس پرگٹ کیتی ہے کہ سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جو گا یوکے دارت بریٹش براد کاسٹنگ کارپوریشن نے آئی ٹی پر پاکے دے شاپیاں بارے بہت تفصیل نہیں دیتی تے دوجہ پاس سے برطانیہ جیری سونک سرکار ہے ریشی سونکی سرکار بچلے سوٹنا نے جیری تو جیری سوٹنا ملی ہے اوہ دے مطابق پارت بچے بی بی سی تے جیری دفتران تے شاپے مارے گئے ہیں اوہ تو بہت جوکے حالات تے نیڑوں نظر رکھ رہے ہیں شراب شراب پیاندران جیری بی بی سی تے ستھانک سٹاپ نو دفتر بچ داخل ہون تو رکیا گیا ہے موائل فون بند کروا دیتے گئے ہیں اوگی لیکھے کہ تے لنڈن سکول آف ایکنومکس چے اکادمیشن ڈاکٹر مکل کا وینرزی نے کہا کہ ہر کوئی ساتھ میں بچے ہے تو کوئی بھی اے نا مورک نہیں کہ اسنو اے سمجھ نہ لگے کہ آج دے ٹیکس سروس جمعے کے اسنو نا دتا گیا ہے اے حالیہ بی بی سی داستہ بی جیدہ موڑ ما جواب ہے موڑ ما جواب ہے بڈی گا لے ہے بینر جی نے کہا کہ بی بی سی ستونتر سرکاری براڈکاسٹر ہے تو جے کر اس نے کوئی داستہ بی جی پرسارت کیتی ہے تو اسنو مطلب اے نہیں کہ اوبریٹرش سرکار دے ادارتے ازیہ کر رہی ہے اصل وچ بی بی سی پترکار تا برطان بھی پردان منتری تے چونے ہوئے سارے نمیندیانو اکثر کے دے رہنے ہن ستونتر شب دا اے ہی مطلب ہے ہونے ستونتر تا لی جیدی گا لہا دانیل یا صاحب جے بی بی سی برگی جیدی ہے یہ براڈکاسٹ کمپنی ہے یہ دے دنیا دے بچ کروڑا درشک ہے درشک ہے لسنر ہے اور او دے بچوں جے آپا دیکھے جیادہ پارت دے بچ کنی ہے ساڑھے شیک روڑ ساڑھے شیک روڑ جس بندے نو سن دے ساڑھے شیک روڑ نالاو ساڑھے شیک روڑ نو جے چار پروار دے مہمبر دے چار نال جمع کر رہو یہ دا مطلب کڈی وڈی آوادی نو جیدی ہے گیا بی بی سی دے اتوار ہے انتے بشواس ہونے اپنا اکوال بنایا اور اکوال بناون باستے جی اپا دیکھئے تھے اپریشن بلیو سٹار اج بھی اپریشن بلیو سٹار دے نال جیدی ہیں دستہ بھی جی بی بی سی دے لوگوں تے اتوار کر دے یہ تو پہلا پھر آپ دیکھیں اندرہ گاندی دا مرڈر ہویا سی اندرہ گاندی دے مرڈر والے سارا دیش تراترہ کر دا سی اور اونا نو ساڑھے اپنا دیشتری میڈیا ہے اے دے تے اتوار دی او بھی بی بی سی دے جیدی اتوار کر دے سی سو میرے خیال مطابق کے جیدے پاس ساڑھی سرکار پہ ہی ہے یہ دانے لگے سو پھر یہ تا منہنا پہنا ایمرجنسی دے بچ کی کچھ ہوئی ایسی یہ ہی ہوئی ایسی تو ہڑی یادہ ایمرجنسی دے بچ بیسے بہت ایخوارہ نے سرنڈر کرتا سی اپنے اپنوں پر اس پر کچھ ایخوار سی جیدے ایخوارہ نے ڈٹکے مقابلہ کی تا سی انڈین ایکسپریس پر گئی آج بھی جیسی پہارت نو دیکھی تھا پہارت دے بچ مین سٹریم میڈیا نو سرکار نے اپنے کبجے دے بچ کیتا ہوئے بات تو بات میڈیا ہے میڈیا تا کس ہے گا جی میں آپ نے کہہ لیا بیب چینل بیب چینل سارے ہیں تو کوشش کیتے ہیں لیکن آج بھی کچھ کھڑے ہیں ہندو دے گل کر لیا ہندو بھی آج اپنے سٹینڈ تے کھڑا ہے ٹیلی گراف اپنے سٹینڈ تے کھڑوتا ہے جیسی پہارت دنیا دی بہت وڈی ڈیموکریسی ہے سب تو بڈی ڈیموکریسی رکھوے دے لے آج نال اپنے جانکاری حاصل کرن دا سو میں اس سو میں تو بربا کر دیوں جہاں تسو سو میں نو ٹیررائز کر دیوں بیسے ٹیررائز انہوں نے کی ہونا ہے انٹرنیشنل ایجنسی ہے کچھے ہندے بلکم بلکم کئی باری حاکمانو پہ لیکھا پہ جاندہ جو میں آپ پہلا بھی گل کر کے ہٹے ہیں کہ دریا ہویا بندہ جیدہ کر دے ہیں بیسے میڈیا کی چیزیں دے ہیں میڈیا دے بچے کوئی بہت ہی بڑی گال نہیں ہوتی میڈیا چھے میرے یاد آئے دو کٹنامہ میں سن دے ہوں گا بیتنام دے ہوتے ہیں جو حملہ ہوئے ہیں بیتنامی کی شوٹا یاد ایسی جو ایسے نے حملہ کیتا ہے اور جو ایسے نے بہت بڑے پتر جو تے بمباری کیتی سی میں نے ایک بہت بڑے جنرلسٹ نے جنرلسٹ تا بڑا گراس روٹ لیبل انہیں کیسی کچھ ضروری نہیں کہ جیڑا بہت زیادہ دیکھا جنرلسٹ ہوئے میڈیا جہاں پڑا ہے زیادہ ہوئے جو کوئی رپورٹ پرکاشت کر رہے ہیں تاہاں رپورٹ اثر کرو گی اصل دے بچے جو ایسے دے بچے لوبیز کم کر دیں دو پائٹی ہیں اپنی توڑی ڈیموکریٹک پائٹی تے ریپبلک پائٹی دونہ پائٹی ہیں جنرلسٹ ہوئی ہیں وہ لوبیزیں بنا کے دیں دیں گے تو انہوں پالسی بنا کے دیں سارا کچھ کر دیں گے وہ جنرلسٹ ہوئے دی سرکار سی ری وہ دی لوبیزوں نے ایک جنرلی پالسی بنا کے دیتی سی جید رہی ہے سی کے لکھ توڑ دیو بیتنام دا جی جی وڈے پدر دیو تتسوی بمباری کرو وہ بمباری بار بار کری ہیں دے لیکن بیتنامی لوگ پھر بھی مقابلہ کر رہے وہ ٹوٹنی رہے جی تو ٹوٹنی رہے تو پھر مطلب سرکار نے سوچا بھی کٹو کٹ جنرلے پالسی بنای ہے انہوں نے پچھا جبے کہ یہ پہی توڑی پالسی نہیں کم نہیں کیتا نقص کتے ہیں نقص کتے ہیں تا جینا پھر پالسی بنوان بڑا سی پالسی میکر سی ہیڈ سی انہوں کیا گیا کہا جی میں نے جا کے دیکھنا پیڑے جیدو انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں جیدو انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی اوپروں دیکھیں انہوں نے ہیلیکپٹر دیکھیں چڑھ کے کہ لوگ جڑے کھیتانچ کام بھی کر رہے ہیں جیدو کوئی جہاز دی آواز سن دی تو دو نال دی بانس جڑے ہیں کہ چک بیٹھ جاندے بانسانوں پڑھ لیندی ہے کہ جنہوں نے اوپروں اترنے وہ لوگ اوپروں اترنے کے کوئی نقصان نہ کرتے ہیں انہوں نے مقابلہ کرنے وہ لوگ کا انہیں ٹریڈ ہوگی وہ لوگ کا انہوں نے ہرایا نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے توڑے نہیں جا سکتے ہیں وہ تو بعد انہیں جا کے پھر انہوں نے کیتا کی جاوے وہ پالسی جنہیں گی ہے وہ لوگ کا انہوں نے کان کرنے والی ہے پھر اس بندیری پالسی سی بہت چھوٹے اکھوار اوڈا اکے کر کے انہیں چیپٹر دینا شروع کرتا کہ آہ ہو رہے تھی آہ ہو رہے اس چھوٹے اکھوار نے دانی علیہ صاحب او چیز پرکاشت کی تھی تھی پھر یو ایسے دے بچ ایک مومنٹ امن دی مومنٹ شروع ہوئی جنگ دے برود بچ کہ اے جنگ بڑا مڑا ہے تھی او دا نتیزہ ہویا سی کہ امریکہ برگی مہا شکتی نو او تھو برنگ باپ سے مرنا پیا سی سو اس کر کے دی آپا کہہ دیئے کہ کوئی جروری نہیں ہوندہ کہ تسی بی بی سی نو لارو گے ایتھے کچھ اس قسم دیگا پتا نہیں کرے تھا تو کسی چیز نو تسی دباؤں گے او دا توڑ جڑا ہے او توڑ بھی جڑا نال دینا لب جانتا ہے کدے بھی تسی جڑی ہے کہ لوک رہے نو ایس طرح کرش نہیں کرسا کرش نہیں کرسا بہت افکا جی کہندہ او ہی گالا تلو صاحب جیک بندہ کائی مار دے ہون بھی ناس کتے نہیں ہوندہ پرانے بزرگنی کہندہ بھی جڑا بھی ایک واری خیچ دے گا پہ ناس نہیں ہوندہ سو کچھ ہوا پارکس نہیں ہے دے لگے پھر حاضر ہونے دے جڑے سیٹ لائٹ ویٹ نیکلیس چین کڑے چوڑیاں نگاوالیاں سونیاں سونیاں مندریاں چوم کے والیاں تے خور پتھے رہا کچھ ایسی جیولر شیٹل وچھ ہار ہفتے نوی شپ میں ٹاؤن دی ہے توڑے پسانت دے توڑے سائز مطابق گینے دو ہفتیاں وچھ تیار کروا کے دن دے ہن تے رپیر وی کردے ہن چوڑی کیرڑ سونے دے بسکوٹ خریدتے بے سکتے ہو ہنڈرڈ پرسن پیور گرنٹی گینے لینڈی پاچھو ٹو فائی فور وان سکس ہنڈرڈ فورد ایو ساؤھ ہیست کینٹ میرے 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 میں نو پاس ایک گل داستے پی آج جیڑی تو ٹرےولنگ کردہاں توڑے تو باد فریش رہی نا ایدہ راز کیاں ایدہ راز ہے ارلنگٹن فیول سٹاپ ارلنگٹن فیول سٹاپ اٹھارا سو اک پائینر سٹریٹ ہائیوے ایگزٹ دو سو آٹھ تے جتے تو آنو فری کافی فری فیک سر ویس فری ٹرک پارکنگ روٹی ٹھیکا لانڈری شاور تے ٹرک کاندہ ہوڑ وی سامان آسان ہی ناڈ ملے گا انہیں کال کرو تین سو ساٹھ چھ سو بوینجا سٹھ چی آٹھ یعنی تری سکس زیرو سکس فائیب ٹو سکس زیرو سک سکس اید دو لوکیشنا تو سیو آم پردان کر دینے سیکنڈ لوکیشن لاؤسٹ ہیل ٹریبل سینٹر چودہ آٹسو چودہ ایلوم سٹریٹ لاؤسٹ ہیلز فون نمبر چس سو ایک آٹ ست سو ستان میں دے چورینجا ودیشان چو وصنالے پنجابیان دے لئی سنیری موقع لیکھے یا پنجاب دی بہتی بڑی ریال اسٹیٹ کمپنی ڈی ایچ ریال اسٹیٹ بہتی ناموار کمپنی تو آننو موقع پردان کر دیا که بینا پنجاب گئے تُسی ہون اپنی جمین ویج سکوں گے جاں پھر اپنی پسندی دی جمین خرید سکوں گے کسے بھی تراندی کوٹی پلات جاں پھر کمرشیل جاں ایکری کلچر لینڈ لینی ہوگے تا دی ایچ ریال اسٹیٹ نال سمپار کرو تو آننو پنجاب جاں دی لونی سو دا بیٹھے بٹھائے ایتھ ای کراکتے ایتھ ای پیسے پہنگ دے کار دن دنی نمبر ہے ڈی ایچ ریال اسٹیٹ دا ڈانو میں ساتھ سو پنجتر جیرو ستر اٹھ بانجا پلاس کانو میں انڈیا دا کوڑ لون واتس اپ تے جاں پھر ٹریک کال کار لینی ڈانو میں ساتھ سو پنجتر جیرو ستر اٹھ بانجا ڈی ایچ ریال اسٹیٹ ٹریک کار دی بڑیا سروس لئی کوئک ٹریک لیو لاغ جی تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے ایجت 579 فرم ہائیوی 401 ایناپنی آہو جی کوئی اپوائنٹ میں نئی ڈرائیو تھرو فسیلٹی ایجت 579 فرم ہائیوی 401 ایناپنی کوئک ٹریک لیو دا ون ستاپ شاپ 519-622-0660 جا کوئکٹریک لیو بڈاٹ کام QTL بیکز وی کار سٹیٹ لائنٹ ٹریک لیو فیس بھیNO پوری رات ہفتہ بار جا مہینہ بار پارکنگ اتے ٹریک رپیر لی ضرور آو وہ دیرے جانکاری لی سمپرک کرو سکس ایٹ ون ٹو سکس زیرو 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 فائف زیرو دفار دفار دی گالے چال رہی سی کتھے تک مجھے جی مسئلہ کو یہ نہ دا بنو کال کٹھے ہون دی امید ہے جہاں کھلر گیا پانٹ آٹی دیکھو گالے ابھی انہوں سٹیج لانگی جی کیونکہ کالے ہی تھے بٹھنڈا دی بچی یہ نہ دا کٹھویا سی بی کے جو ڈکیندہ دا جرا باگی تڑھا ہے انہوں نے جنے کال فیصلے لائی ہے انہوں نے فیصلے ہیں تو بات میں نو نہیں لگ دا کہ کسی کسی دی ایک دار جی گنجائش باکی رہ گی ہے یہ دے بچوں نے سب تو بڑی گال کیتی ہے منجید سنگت نے ارنو بڑھایا انہوں نے پریجیڈنٹ اپنے جنے نمی کمیٹی دا نالو انہوں نے کہا کہ اسی یونین دے صوبہ پردان بوٹا سنگھ بورجگل جگمون سنگھ پٹیالا جے گرمیت سنگھ پٹی وال انہوں نے جتھے بندی دے بچوں خارج کیتے ہیں اور جیڈی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی دے منجید سنگت نے تو تاپا پہلا دسائیوے یہ صوبہ پردان بڑھایا ہے ہرنیک سنگھ میمانو جنرلس کتر گردیپ سنگھ رامپورا سینئر میت پردان حریش نڈا میت پردان بلوانت سنگھ اپلی خجانچی انگریج سنگھ پرس کتر تے کلوانت سنگھ کشنگرڈ نو صوبہ کمیٹی دا جیڈا میمبر بنائے گی جنرل کانسل دی اگوائی مطلب جیڈی ہے ایک کمیٹی کرو گی یہ انہوں نے گل کئی ہے بڑی گل ہے کہ جنرہ بوٹا سنگھ برج گل ہو رہی ہے انہوں نے اس طرح دی علوچنا کی تی ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کسان جنرین ایک دکاندہ جیڈی ہے دو فار ہون دی لڑائی انقلابی کے اندر پنجاب نادی جتھبندی بھی شامل ہو گی ہے اچھا ہے اے بیسے آپ گل کر دی انقلابی اے دے بارے اپنے پہلے گل لگے چلے گے انقلابی کے اندر بارے جان کری دی ٹلے سب کی یہ بڑی چرچہ ہے دی انقلابی کے اندر جنریا ارگنیزیشن ہے جتھبندی ہے اے ایک کھبے پکھی جتھبندی ہے اور انہوں نے جیسے کہیے اے جتھبندی او ہے جیڈی چونہ دے بچ پاگ نہیں لے دی بیسے جنرینگاں بہت نیاں کھبے پکھی جتھبندی ہے جدھو سی کھبے پکھی جتھبندی ہے ذکر کر دیا کون ہے اوہ دے بچ دو قسم دے لوگ ہے جمیں مثلا سی پی آئی بھی کھبے پکھی ہے سی پی ایم بھی کھبے پکھی ہے سی پی آئی ایم ایل بھی لوریشن بھی کھبے پکھی ہے یہ تین پارٹ گیاں چونہ جا پاگ لے دی یہ بوٹران دے بچ کھڑ گاں ہوں دی باقی جنرینگاں کھبے پکھی پارٹ گیاں جی میں تیرا ہیں جی میں ہوں تیسی ہے لیلو جی نا دگل کر گیاں پا بی کے جو اگرہاں بی کے جو اگرہاں نو پا میجنا مرجی ہے کہہ دن کے جی بی کے جو اگرہاں ایک نرول جی اجاد تی گیر سیاسی تیرا بلکل نہیں گیر سیاسی تیرا یہ بھی ایک نقسلی تڑھی دے نال سبند تا انہ دا کسان بے گئے اور انہوں آنطور تیجرہ انقلابی حل کین دے بچ کھبے پکھی حل کین ناگی ریڈی گروپ بی کے جو ڈکاؤں دا یہ بھی کھبے پکھی ہے اور بی کے جو ڈکاؤں دا دے یاد ہونا وہ نکلے ہے گیا درشن پال ہو ری بلکل وہ بھی کھبے پکھی ہے اور انقلابی کے اندر ہے جی رہا انقلابی کے اندر بھی کھبی پکھی پائٹی ہے وہ کھبے پکھی وچارتا رہا ہے ایک منچ ہے اور انہ برلو جی رہے گیا جی میں ہوں کہیں دے کہ انہ نے کھبے پکھی پکھی پائٹی دینا سکر بہت سارے لوگ کے کہن دے سی کہ انہ دی وچارتا رکھ سانج جتھے دار کو چرن سنگھ ٹوڑا ہو رہا ہے اور بھوٹا سنگھ برجگیل ہو رہا نے بھی اہی الجام لائے کہ انقلابی کے اندر جی رہا ہے گا انقلابی کے اندر ساڈی اے دے ایک کاربائی دے ویچے پاگلے دے اے دا مطلب ہے کہ جی رہی پیرنٹ باوڈی ہے پیرنٹ باوڈی جی رہی گیا منجی سنگھ تنیر ہو رہا دے اور بھوٹا سنگھ برجگیل ہو رہا ہے شاید میں نے بھوٹا سنگھ برجگیل ہو رہا دی اپنی بچارتا رکھ پہنٹرہ کی ہے پر آج جی میں انقلابی کے اندر دے خلاب کھڑے ہو گئے اوڈے تے الجام لاؤ دے ادھا مطلب ہے اوڈے دور گئے دوڑی باس ہے دوڑی تر نو آپا دیکھی منجی سنگھ تنیر ہو رہا نو اوڈے نے بڑے خطرناک تے بڑے گمبیر ایل جامی نے دکھلا پھلا ہے اسی کسی ایل جام دی پوشٹی نہیں کر سکتی کوئی شک نہیں کہ بھوٹا سنگھ برجگیل کے کسان آگو ہے گئے اوڈ سنگھ آرش بھی کر دے لے لڑھنگا بھی لڑھتے رہے لیکن جنہیں ایل جام لاؤ دے کسان مور چے دے دوران اوڈے تکیہ در دے نال ملی پو گسی اور کئی جنہیں گئے کھوپی آجنسیاں دے نال نیڑتا دیں گا گلہ بھی چل رہی ہے پر جے مطلب ہے کوئی مڈی موٹی فوٹ پہی ہے تو وہاں نکل دے پھر کونہ کوئی شکتہ ہوندہ ہی ہے آگتاں کتنا کتے لگی ہوندی ہے آگے جی رور لگی ہوئی ہے اور ایک بادکسمتی دانیلی صاحب شاید میں پہلا بھی کسی باری کیا سی کہ آم طور تے کھبیگاں پارٹ کنے دا ایک قیدہ کارون ہوندہ ہے انہوں نے کچھ جتھے بندک اصول ہوندے جدو ایک باری جتھے بندک اصول لاندی اُلنگنا ہوکے ایک نمی پارٹی بڑھ جی ایک نمی تیر بڑھ جی پھر اوڈے پھوٹ ہزار پھوٹ پہندی رہنے کوئی زمانہ ہوندہ سی جدو اس تیشتے بچ ایک کوئی خبے پکھی پارٹی کلی سی پی آئی ہوندی سی پھر سی پی آئی تو بات دیدی ہے گی ایک نمی پارٹی بڑھ گی سی پی آئی ایم سی پی آئی ایم دے پچھو پھر سی پی آئی ایم ایل جنہوں پا نقسلی پارٹی کہہ دنے اوہ تے نقسلی پارٹی دے کننے گروپ ہے پنجاب چاہ پارٹ جی میرا کہہلا بھی میرے بھر کے بندیان لہی تھا گنتی کرنے بھی بڑی مشکل ہے پھر اوڈ دن آلو جمیں جیڑا جنہیں جنہیں تڑھے ہیں جنہیں جنہیں تڑھے ہونا تڑھے ہیں اپنے سب دے کسان بھیں گے جی جی اپنے ہی انہیں دے کھیت مجھ دور بھیں گے اور ایک بدیا گال یہ سی ہے جب میں ہون پچھے کسان اندولن چلیا سی وہ سارے گاں ترہاں پا میں بچارتہ رکھتا اور دیتے ہیں وقت وقت جاتے بندگاں دے بھی چوکھڑیں گا سی لیکن ایک پلائیٹ فارم دیتے ہیں سارے گاں کٹھیں گا سی کہ یہ سانجی دشمن ہے دے خلافہ پاپا نو لڑائی لڑنی پہنی ہے میرے خیلم تاوک آج زمانہ ہو آگیا کہ سانجی لڑائی تو بغیر تسی دشمن کا ٹاکرہ نہیں کر سکتے ایتا کتے بھی بیٹھے ہوں تسی کسی بھی آرگنیزشن چاہوں تو آنوں ایک سانجی لڑائی گاڑا پہنٹڈا اپناونا پہنے چنگی گال ہون دی ہے کہ مت پہ دیڑے ہگے ہے مت پہ دانوں شروع ہون تو پہلے ہی جی دو مت پہ دانوں شروع ہون دے ادھو ہی ٹکارلہ ہی سانی لڑائی پہنٹڈا نو کینے ہیں جی تے ہون پھر پنجولی صاحب نا کی پہنا باپ پر ہے پنجولی صاحب تا پہلا می ککتے آئے کتے جائے ادھا کالی دل چایا گیا گیارا میں بن گے بچے کھالکک ہے کہ پنجولی صاحب دیکھ ایک کوئلیٹی تا ہے گی نا کہ بندہ چکے کہ میں یہ رہا پندھ خب آ چکر جی آئے نہیں کہا دجھے پاس اے نہیں کہ انہیں آپ دی پارٹی شاڑ کے کانگرس چلا گیا تڑھا بدلے پر پارٹی نہیں شاڑ پارٹی نہیں شاڑی بچار اکالی دل چرہے اب ہمیں کسے جوی رہے ہاں پانتھک جرا ہے گا نا انہیں اپنا پانتھک سٹینڈ او نہیں شاڑی ہے انہیں تیرہ نو جیڑی جی تیرہ فروری میٹنگ ہوئی سی شروع نے اکالی دل دی جی کیا جیڑی جی بچار ہے گیا اور انشاہ سن کمیٹی دے چیر میں سردار سکندر سنگھ ملوکا ہے انہیں دے بیان دے نالی انہیں دے حوالے دے نالی ہے جیڑی خبر پرکاش تو یہ ہے خوارہ دے وچے انہیں نے کہا جی کرنیل سنگھ پنجاولی جڑا ہے گا وار وار یہ انشاہ سن دی الگنا کر دی ہے کئی باری پہلا بھی کہتے ہیں انشاہ سن دی الگنا کر دی ہے تیسے انہوں دارگوچر کر دے رہے نظر انداز کرتے رہے پر انہیں دیا جیڑی کاروائیں گا پارٹی دی شاک انہوں ٹھےس پچاری ہے اس کر کے انہوں کو چارہ رہے نہیں تا پھر مجبوری بس نا چوندے ہوئے بھی انہوں شے سال لئی پارٹی چو کٹن دا پھینسلا کر لیا انہوں کٹتا پنجاولی صاحب دا پرتکرم ہے وہ کہندہ جی میں تھا بیڑیاں چی جکڑے ہوئے جی پارٹی دے بچ کہندہ میں سی آج میں نو بیڑیاں تو مکتی ملی ہے چلو چلو یہ تا میرا کہلہ بھی انشاثنی کمیٹی یہ بیرا آپ ہی کیوں پا لندے موڑکے بیک نہیں ہو تا یہ تا یہ بھی پاہ پاؤں دے کے ہوئے یہ تا انشاثنی کمیٹی تا تنواد کرنا چاہی دا بیجنہ نے بیڑیاں تو مکت کرتا اپنے اب تو تا ہویا نہیں نال دے گا ہونے گلہ کہندے ہے وہ کہندے ہے جی بے عدوی بے عدوی تو پہلاں ڈیرہ مخی نو موافی دے نہیں پھر بے عدوی نہیں ہاں کٹنا ہوا پھر گوڑی چلاؤنی یہ سارے چیزیاں کہہ دے جی پانتھاستے بہت بڑھ گئے ہیں پر گل یہ ہے کہ تسی آج جی دو تھو نو پارٹی چی نہیں رہنے دیتا تسی اس ملے کر دیو پہلا کیوں نہیں کیتی یہ دانیل گیا سب ایک بہت بڑا دخوانت ہے چاہیے کالی دل ہوئے جاہے کوئی بھی پارٹی ہوئے کہ پارٹی دے بچھر ہے کہ جی دی چیز نو تسی چنگی نہیں سمجھ جے جی او دا تسی پارٹی دے بچھر ہے کہ اس ملے بروت کرو کہ غلط ہے کم جی دو کم غلط ہون دا او دا تسی بول دے نہیں جی بعد دے بچھر جی دو تو آڈے مت پہ زیادہ آجا کر ہو جان پھر تو آڈے تے ایکشن ہو جاندہ ہے ایکشن ہونا تو بعد پھر تسی کہنے اس آڈے نال ایک کچھ ہوئے جی انہیں پچھلے سمجھ دے بچھ بھی اپا دیکھیا کہ ایک وال سنگھ چوندہ دی اگوائی دے بچھ کمیٹی بنی سی جی او اس کمیٹی نے جنہی سفارشان کیت گیا سی کہ یہ سفارشان لاغو ہوگا جی بلکل نہیں ہوگا اس سفارشان لاغو او دا چکیا سی کہ جنہی جنہی لیڈرشپ ہے تبدیل کیتی جائے لیڈرشپ دا مطلب ہے کہ نیچے تو لے کے اوپر تاک جی اوہ کہتا ہے جی اوپر لیڈرشپ دا رہو گی رہو گی تے باقی تھا لے اسی کمیٹی کا کمیٹی کا چینج کار دنے انہوں کنیاں کمیٹی گیاں بڑ گیاں جی کوئی پولیٹیکل کمیٹی بن گی اوہ ہی بندے ہے کوئی پانتھ کمیٹی بن گی اوہ ہی بندے ہے اوہ در بھی ہے تھی اوہ در بھی ہے اوہ سارے پاس سیند اوہ ہی ہے تا کولملا کے جنہی جیدی ہونہ ایس پڑی اپا کالی دل دی گھل کر گیا میرے کالا کالی دل دے نال لوکا نو انہی لرجی نہیں پرسیپشن بن جا دی دانیالیا صاحب جیدو پرسیپشن بن جا دی پھر وہ تھوڑا کھڑا نہیں شاہد نہیں شاہد دی ہون پرسیپشن بن گی ہے کہ ڈیرہ مخی نو ماف کروایا بادل پرواد میں پھر اے پرسیپشن بن دی ہے کہ ڈیرہ مخی نو ماف کروایا تو بعد گرو گراند صاحب دی بیاد بھی گرو گراند صاحب دی چوری جننے بھی وہ سارے معاملے ہیں اینا سارے معاملے ہیں دے دوشنیاں دے بارے جیدو انہ پل انگل کیتی ہیں دی سی تا انہ لوکا نو کابو نہیں کیتا گیا بوٹاں دی کار جنا اور او دی جیدیو پرسیپشن بن گی ہے بادل پروار دے خلاف پھر اے گل بھی آگی کہ جیدی پرنے توڑے کوٹ پورا جا ویول کنا گوڑی چلی ہے تو شدد ہوئے او بھی اینا دے انہ دے حکمتے ہوئے انہوں اگر اور کرتا او سپل جیدی کاروائی کرنے چاہیے انہیں پرسیپشن بڑھ چکی ہے جنہاں مر دیا تو سی جور رالوں کے ہر الیکشن جدو آن دی ہے او س الیکشن تو بعد ستیتی جیدی ہے گرک دی جا دی ہے اے سپلے جی آپاں دیکھئے اہم آدمی پارٹی دی بڑی چرائی سی پر جیڑی چلائی آئی تو دانس گیرہ مہینے پہلا سی ہونو نہیں ہے گی او ڈاؤن ہوئی ہے لیکن کسے بھی پارٹی دے حق وچ نہیں گی نہیں گی بلکن نہ کانگرس سے حق دے وچ گئی ہے نہ ہی اکالی دل دے حق وچ گئی ہے ایدھا مطلب ہے کہ اجھے تک لوکانو پارٹی دے پرتیدی بھیج کی نیونج پیدا ہوئی اوہ ورک رہا رہے اور اجھے لیکن کو ہورلین جو میں بڑا ہونو آپ ہی ہے ہم ڈاپا کل بھی گال کرتی آج بھی گال کردی کارنی پہندی ہے کہ جیڑی پہ comات گورنر ساوڑا ہے اوہ دے بچھے کانگرس جی صوبا پردان جیڑ دے دے آگو دا پہرک ہے آج بھی تُسی دیکھو کہ آج بھی جیڑی پرتاب سنگھ باجبادی سٹ SALA سٹیٹمنٹ ہے گورنر ساوڑا رہا کے چلنا چاہید گورنر صاحب بناؤرناز نہیں کرنا چاہیئے دکھانتا کالی دلتا جی میرا خیالے لگ بک سارگاں پارٹی دکھانتے ہو جائے آماد بھی پارٹی کیونکہ رولنگ پارٹی ہے مجلیٹی ہونا دیکھوڑے اینی زیادہ ہے کہ مت پید اوٹھے بھی ہے گی پر اوہ فیلہار مت پید اجے او جاگر نہیں ہو رہے کیونکہ ستہ ہے ستہ ستہ جیڑا ہے گوڑ ہوندہ ہے گوڑ جیڑا ہے گوڑ دے پھر تونے پتا جنٹی ہوئی ہندی ہے جنٹی ہندی کیجئے آپ پتہ ہی نہیں شکریہ تلو سب بہت بہت میرے باہت نہیں سو پروگرم شمادان ایتھی اس محبت کرنی کا اٹھتی واقعہ چونے جی سو جڑے رو ریڈیو پنجاب شمادان